اہ وہ کافر بیچارہ کے ہیں اس کے سنم اثر رفتہ کے وہی ٹوٹے ہوئے لات و منات تو ہے میت یہ ہنر تیرے جنازے کا امام نظر آئی جسے مرقت کے شبستان میں حیات آج کے جو ہنر مند ہیں پاکستان میں اقبال کہہ رہے ہیں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ زندگی کی اصل حقیقتوں سے دور ہیں اور ان کے اندر خود ہی موجود نہیں ہے اور اپنی کوششوں سے وہ ایسی چیزیں پیدا کر رہے ہیں جو کہ باطل کی اور بتوں کی حامل ہوتی ہے صداقت اور حق سے یہ خالی ہوتے ہیں اور دیکھنے والے کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ یہ زندگی کی جو اصلیت سے اس سے دور لے کے جاتے ہیں آخری شیر جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے اور فنکاروں سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو فن ہے وہ بہت مردہ ہے اور تو بھی ایک مردے کی مانند ہے اور تیرا فن جو ہے وہ تیرے جنازے کا امام ہے جس طرح مردے کا گھر قبر ہوتا ہے اس طرح تجھے بھی اپنی خوابگاہ جو ہے قبری میں دکھائی دے رہی ہے تجھ میں اور تیرے فن میں زندگی ہے کوئی آثار موجود نہیں ہے سوائے تفریق کے اس فن سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور عورت جو ہے وہ تمہارے دماغ پہ سوار ہوئی بھی ہے مخلوقات کہتے ہیں مخلوق کی جمع پھر دو سے نظر جنت کی طرح خوشگوار نظر آنے والی اہلِ ہنر کہتے ہیں فنکار کو فاش کہتے ہیں ظاہر چشمِ بینہ دیکھنے والی آک نیہا خانہ چھپا ہوا گھر ذات کہتے ہیں وجود کو ہستی کو خود ہی اپنا آپ اپنی صلاحیتیں اپنے پوٹنشل کو بڑھانا سہر و شام صبح و شام دور کہتے ہیں چلنا آنا جانا حریفانہ کشا کش دشمنوں جیسی کھیچہ تانی نجات کہتے ہیں خلاصی اہا کہتے ہیں افسوس کو بیچارہ بے بس سنم کہتے ہیں بُت کو اسرِ رفتہ گزرا ہوا زمانہ لات و منات عرب کے بُتوں کے نام امام کہتے ہیں پیشوا کو مرقد کہتے ہیں قبر کو شبستان رات گزارنے کی جگہ حیات کہتے ہیں زندگی کو